ہیومن ویل فیر اسوسییشن جرمنی کے احتمام فرانکفرٹ میں بیداری سہت کے نام سے ایک اگاہی پروگرام کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز نے شرکت کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے اسغر مرزا کی ایئے ریپورٹ ہیومن ویل فیر اسوسییشن گزشتہ تیس برس سے جرمنی میں مقیم ایشن کمیونٹی کے لیے عدبی فلاہی پروگرام کا احتمام کر رہی ہے پہلی مرتبہ ہیومن ویل فیر اسوسییشن نے ہیلتھ کیئر کا انقاد کیا جس میں جرمنی میں مقیم معروف ڈاکٹرز نے حصہ لیا ڈاکٹر تسنیم ڈاکٹر بلال ڈاکٹر سرمد نے قومی زبان اردو میں شوگر جوڑوں کے درد اور ڈپریشن جیسے موزی امراض پر تفصیلی لیکچر دیئے فرنکفرٹ میں متعین قائم مقام کانسلر جرنل شویب منصور نے بیداری صحت کے حوالے سے منقت پروگرام کو سراہا کانسلر میں میں بتا دوں کہ ہمارے دو تین ٹوٹل ایونٹ ہوتے ہیں جو ہم اوفیشلی مناتے ہیں چودہ اغسطہ اس مارچ کا ایونٹ ہوتا ہے دو ایونٹ ہوا ہیں میرے ہوتے ہوئے ابھی تک دونوں پہ ہمیں اقبال صاحب گواہ ہیں برانہ صاحب سے وہ گواہ ہیں جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں ہم نے ہمیشہ ٹائم پہ شروع کی ہے میں یا میرے کولیگ ساتھ میرے اوفیس کے دوست ہوں گے ہم شروع کر دیں گے پروگرام کے میزبان سید اقبال حیدر نے کہا کہ دیارے گیر میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ فلاحی کام کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے آج کی تقریب کا مقصد پاکستانی ڈاکٹرز کی جرمنی میں خدمات کا اطراف اور انہیں کمیونٹی سے متعارف کرانا تھا فیزیس مینجمنٹ پروگرام فور ڈیابیٹیز میں اس پیشنٹ کے پاس پھر یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ہر تین مہینے میں اپنے ڈیابیٹولوجس یا اپنے ہاؤس آتز کے پاس اپنے فیملی فیزیشن کے پاس اپنا بلیڈ دے سکتا ہے اگر آپ کسی حادثے سے گزر ہوں آپ کو محبت میں ناکامی ہوئی ہو کوئی بڑی تبدیلی آئی ہو زندگی میں پردیس میں اکیلے رہتے ہوں فیملی سے دور ہوں جرمنی جیسے ملک میں نئے آئے ہوں لائنگوج نہ آتی ہو پڑھایا جوب کے مسائل ہو یہاں کی مشکل اور مشینی زندگی کی عادت نہ ہو دوست نہیں بن پا رہے ہوں تو بھی آپ دیکرشن سے گزر سکتے ہیں سید اکبال حیدر اور ڈاکٹر تسنیم سعید نے اپنے متفق کا اعلان میں کہا کہ ہیومن ویل فیر اسوسییشن اور ڈاکٹرز مل کر صحت کے مختلف موضوعات پر ایسے پروگرامز کا احتمام کرتے رہیں گے